موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے پڑھ لیا مولیکولر فارمولا اور ساتھ میں امپیریکل فارمولا اب ہم نیکسٹ پڑھنے جا رہے ہیں مولیکولر ماس اور فارمولا ماس تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اور فرسٹ و فارڈ ڈسکس کرتے ہیں مولیکولر ماس کو یہ مولیکولر ماس کیا ہوتا ہے تو مولیکولر ماس جو ہیں اصل میں یہ مولیکولر فارمولا کا ماس ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے مولیکولر فارمولا جو ہیں اس کے اندر جو مختلف ایٹمز موجود ہوتے ہیں ان ایٹموں کا جو ایٹومک ماس ہے جب اس کا ہم سم لیں گے تو اسے کیا کہا جاتا ہے تو اسے پھر کہا جاتا ہے مولیکولر ماس مطلب یہ مولیکولر فارمولا کا کیا ہوتا ہے ماس ہوتا ہے تو پسٹ و پلس کو ڈیفائن کرتے ہیں The sum of atomic masses مولیکولر ماسز کیا ہوتا ہے؟ یہ سم ہوتا ہے اٹومک ماسز کا اٹم اٹموں کا present in a molecule or compound جو کہ ایک مولیکول یا کمپاؤند کے اندر جو مختلف قسم کے اٹمز موجود ہوتے ہیں ان اٹموں کا جب ہم اٹومک ماسز لیں گے اور ان اٹومک ماسز کو ہم کیا کر دیں گے؟ پلس کر دیں گے ان کا سم لیں گے تو اس کے ریزرت میں جو چیز آجاتا ہے مولیکولر فارمولہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے مولیکولر ماسز اب اس کو ایک اگزامپل کی ترو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک اگزامپل لیا ہوا ہے ای تین مولیکیل جو کہ ایک کیا ہے کوویلنٹ کامپاؤنڈ ہے اور اس کا فرمولا ہوتا ہے سی ٹو ایچ سیکس یہ ہوتا ہے ای تین کا فرمولا اب اس کے اندر کیا موجود ہیں ٹو کاربن ایٹم موجود ہیں اور سکس ہائیڈروجین ایٹم موجود ہیں اب ان ایٹموں کا ہم کیا کریں گے یہاں پر ایٹومک ماس لیں گے اور اس کو ہم کیا کر دیں گے آپ اس میں پلاس کر دیں گے تو کس طرح تو یہ ہو جائے گا ٹو ملٹیپلائی بائی ٹویل کیونکہ کاربن ایٹم جو ہے اس کا ایٹومک ماس کیا ہوتا ہے ٹویل ہوتا ہے اور یہ کتنے ایٹم ہے یہ ہے ٹو تو ٹویل کے ساتھ ہم کیا کریں گے یہ ٹو ملٹیپلائی کر دیں گے اب باری ہے نیکسٹ ہائیڈروجین کی تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ساملیں گے پلاس سائن لگائیں گے تو ہائیڈروجین کتنے ہیں ہائیڈروجین ہے سکس اور اس کا ایٹومک ماس کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 원 تو سکس ملٹیپلائی بائی وان اب یہ ہو جائے گا ٹویلٹی پور اور یہ ہو جائے گا سکس تو ان دونوں کو اپس میں پلاس کرنے سی کیا آتا ہے یہ آتا ہے ترتی تو یہ ترتی کیا ہو جائے گا ای 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 می یو ایٹومک ماس یونٹ یہی کیا ہو جائے گا یہی ہو جائے گا اس کا مولیکولر ماس یہ کیا ہے ایک کمپاؤنڈ ہے یا ایک مولیکول ہے اب اس کو کمپاؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا مولیکول بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کا کیا آگیا یہ ماس جو آگیا ماس کو کیا کہا جاتا ہے یہی ماس ہوتا ہے مولیکولر ماس مولیکولر ماس کو میں نے سیمپلی ایم ایم سے ریپریزینٹ کر دیا اب اس کے علاوہ نیکسٹ ون ایگزامپل جو ہے وہ ہے وارٹر اب وارٹر کا پرمولر کیس طرح ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے اب اس کے اندر کیا موجود ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا 2 ملٹیپلائی بائی 1 اس کا ایٹومک ماس جو ہی یہ 1 ہوتا ہے ہائیڈروجن کا اس کے بعد ہم پلس لگائیں گے ایک اکسیجن ایٹم موجود ہے تو ہم لکنیں گے 1 اور یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا اس کا ایٹومک ماس کیا ہوتا ہے 16 تو اب یہ ہو جائے گا 2 پلس 16 تو اب 2 اور 16 کو اپس میں پلس کر دیں گے تو اسے آ جائے گا 18 اے ایم یو تو اب یہ 18 اے ایم یو کیا ہیں یہ ہے ایک مولیکولر ماس کس چیز کا وارٹر مولیکول کا مولیکولر ماس تو یہ تو ہو گیا مولیکولر ماس امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا اب اس کے بعد نیکسٹ پڑھنے جا رہے ہیں فورمولا ماس کے فورمولا ماس کیا ہوتا ہے تو اب یہ فورمولا ماس جو ہے یہ اصل میں کیا ہوتا ہے یہ ایمپیریکل فورمولا جو ہے اسی کا ماس ہوتا ہے فورمولا ماس کیا ہوتا ہے ایمپیریکل فورمولا کا ماس ہوتا ہے یا اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فورمولا یونٹ جو ہوتا ہے آئیونک کمپاؤنڈ کا اس کا ماس ہوتا ہے آئیونک کمپاؤنڈ کا جو فورمولا ہوتا ہے ایمپیریکل فورمولا اس کیلئے ہم نے ایک سپیشل نام یوز کیا تھا پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے پڑھ لیا اور وہ نام کیا تھا فارمولا یونٹ آئونک کمپاؤنڈ کا جو ایمپیریکل فارمولا ہوتا ہے اس کیلئے ہم نے کیا نام استعمال کیا تھا فارمولا یونٹ تو اب یہ فارمولا ماس کیا ہوتا ہے یہ اصل میں فارمولا یونٹ کا ہی ماس ہوتا ہے تو اب سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ بھی کیا ہوتا ہے سم ہوتا ہے اٹومک ماس کا اٹم کہیں آپ لوگ یا آئین یا آئین پریزنٹ ان ون فارمولا یونٹ ایک فارمولا یونٹ میں جو اٹمز موجود ہیں یا پیسہ کہیں کہ اس کے اندر جو آئینز موجود ہیں کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے آئیونک کمپاؤنڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ آئین بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آئین موجود ہیں تو فارمولا یونٹ کے اندر جو آئینز موجود ہیں یا اٹم موجود ہیں ان کا جب ہم اٹومک ماس لیں گے اور اس کو ہم پلس کر دیں گے تو اس کے ریزلٹ میں جو چیز بنتا ہے اسی کو ہم فرمولا ماس کہتے ہیں تو ان ون فرمولا یونٹ ایک فرمولا یونٹ میں اوپن آئونیک کمپاؤنڈ کسی آئونیک کمپاؤنڈ کا اسکارڈ فرمولا ماس اس کو کیا کہا جاتا ہے فرمولا ماس اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے اگزامپل تو فرسٹ اپال ہم نے یہاں پہ اگزامپل لیا ہوا ہے سوڈیم کلورائیڈ کا سوڈیم کلورائیڈ کا فرمولا یونٹ کس طرح ہوتا ہے N.A. C.L. اب یہاں پر N.A. جو ہیں یہ کتنے موجود ہیں 1 اور اس کا ایٹومک ماس کتنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 23 اور اس کے بعد ہم پلس لکھتے ہیں یہاں پر C.L. کتنے موجود ہیں 1 اور اس کا ایٹومک ماس کتنا ہوتا ہے 35.5 اب یہاں پر یہ کیا ہو جائے گا 23 اور یہ کیا ہو جائے گا 35.5 ہے تو اس کو جب ہم پلس کر دیں گے تو اس سے آ جائے گا فیفٹی ایٹ پوائنٹ فائف اے ایم یو تو اب یہ کیا آ گیا یہ انیسیل کیا ہے ایک آئیونک کمپاؤنڈ ہے تو اس آئیونک کمپاؤنڈ کا یہ ماس جو آ گیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم پورمولا ماس کہتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا فورمولا ماس فورمولا ماس کو میں نے سمپلی ایف ایم سے ریپریزن کر دیا اب اس کے علاوہ نیکسٹ ون اگزامپل یہاں پہ ہم نے لیا ہوا ہے پروٹاشیوم کلورائیڈ کا کے سی ایل کا کے سی ایل تو اب یہاں پر کے جو ہی کتنے ہیں ون اور اس کا ایٹومک ماس کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ترٹی نائن اور نیکسٹ ہم کیا کر دیں گے پلس لکھ دیں گے پلورین کتنے موجود ہیں ون اور اس کا ایٹومک ماس ہوتا ہے ترٹی فائیو پوائنٹ فائیو تو یہ ہو جائے گا ترٹی نائن پلس ترٹی فائیو پوائنٹ فائیو اور اس کو ہم جب آپس میں پلس کر دیں گے تو اس سے کیا آ جائے گا اس سے آ جائے گا نائن پائیو یہ ہو جائے گا فور اور سیکس سیونٹی فور فائیو پوائنٹ فائیو اے ایم یہ آ گیا اس کا کیا فورمولہ ماس آ گیا یہ کیا ہے فورمولہ ماس دی پروٹاشیوم کلورائی فورمولہ ماس دی پروٹاشیوم کلورائی تو یہ تھا چھوٹا سا لیکچر ایباوٹ مالیکولر ماس اور فرمولا ماس امیدیہ سمجھ میں آ چکا ہوگا